ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اصل منصوبہ ہے کیا اگلی پارلیمنٹ بنانے کا کہ جو اگلی قومی اسمبلی ہو اس میں کس قسم کی ممائندگی ہو حکومت کی کس قسم کی اپوزیشن ہو یہ سب کچھ جو کرنے کے منصوبے پر اس وقت کام چل رہا ہے وہ ذرا آپ کو بتائیں گے اور یہ جو ابھی نون لیگ میں بلوچستان سے ایک بڑا چنک جو آیا ہے باب پارٹی کا تو یہ کیا ساری کہانی ہے اور یہ کس طرح سے اس موڈل سے لنک ہے اگر آپ دیکھیں تو پچھلے کچھ عرصے میں جو ملکی سیاست جو پچھلے خصوصاً دوہزار سترہ کے بعد سے جس کو ابسار علم صاحب نے نام دیا کہ ہائیبرڈ موڈل دوہزار سترہ میں پاکستان میں شروع ہو گیا تھا جب شاہد خاکان عباسی صاحب پاکستان کے پرائم نیسٹر بنے تھے حالانکہ وہ نون لیگ کے پرائم نیسٹر تھے لیکن ابسار علم صاحب کا جو سابق شیئرمن پیمرہ ہیں اور سینئر صاحبی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہائیبرڈ موڈل کا سٹارٹ وہاں سے ہوا تھا اور ہائیبرڈ موڈل کے پہلے پرائم نیسٹر شاہد خاکان عباسی صاحب تھے تو اس موڈل کا تدربہ بہت کامیاب ہوا تھا ایک لحاظ سے فوج کی ملک تو تباہ ہو گیا اور میرے خیال میں اس کی فوج کو کوئی اتنی فکر بھی نہیں ہے کیونکہ ان کے اپنے رکبے مربے ڈی ایچ ایز اسکری ہومز فوجی سیمٹ فوجی یوریا اسکری بینک اور فوجی سیریلز اور وغیرہ وغیرہ ایف ڈبلی او این ایل سی یہ سب کچھ سلامت ہے تو چوبیس کروڑ تو ویسے بھی کوئی اتنی اوقات نہیں رکھتے تو وہ ان کو کوئی اتنی اس سے فکر نہیں پڑتی فوجی فاؤنڈیشن کو پراغرس کرنا چاہیے ملک بے شک پراغرس نہ کرے تو وہ تو کافی کامیاب رہا اس لحاظ سے جو باجوہ ڈاکٹر آئین تھا اس میں جو اپوزیشن تھی اس کو بالکل پابندے سلاسل رکھا گیا کیسٹوں میں گھسیٹا گیا بازو مروڑ کے رکھا گیا اور بالکل اپوزیشن سے جب چاہا جس طرح چاہا ان سے کام لیا گیا امران خان صاحب خود کہتے تھے میں اپوزیشن سے بات نہیں کروں گا اور یہ انہوں نے بعد میں آن ریکارڈ کہا کہ آئی ایس سائی والے اور یہ لوگ میرے اتحادیوں کو بھی لے کر آتے تھے اور اپوزیشن کو بھی لاکر ووٹ کروایا کرتے تھے جب بھی ہم نے اسمبلی میں کوئی لیجسلیشن کرنی ہوتی تھی اور اس کا آپ نے مظاہرہ بہت دفعہ دیکھا خصوصاً آپ نے جب جنرل کوریزت بادوائے جو سابق آرمی چیف تھے ان کو ایکسٹنشن چاہیے تھی تو وہ بارہ منٹ میں پاس کر دی گئی قومی اسمبلی سے جناب سب نے خصوخشو سے جو ووٹ کو عزت مانگ رہے تھے انہوں نے بھی بوٹ کو عزت دی اس دن اور پیپرز پارٹی نے سب نے بھی ادھر ووٹ کر دیا اسی طرح جب وہ باری آئی جسے کہتے ہیں فیٹف کے لیے قانون سازی کی تو اگر آپ کو یاد ہو کہ عمران خان صاحب اور شامد قریشی صاحب نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے شامد قریشی صاحب نے کہا کہ یہ اپوزیشن اے نارو مانگ رہی ہے ہم سے جس پر خوادہ آصف صاحب نے بڑا غصے میں کھڑے ہو کے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے پر اس طرح کے الزام لگانے ہا تو ہم پھر نہیں فیٹف کو ووٹ کریں گے لیکن دو دن بعد ہی بغیر عمران خان صاحب کی بات کیے اور سو جوتے سو پیاز کھا کے سب اپوزیشن نے اس تن بھی ووٹ کیا تو یہ ایک بڑا ایک لحاظ سے اسٹیبلشمنٹ نے اپنی پاور دیکھ لی کہ وہ اس طرح سے ایکسرسائز کر سکتی ہے اور یہ سب کچھ انجوائے کر سکتی ہے تو اب ایک اور موڈل ساتھ ایک چھوٹا موڈل بھی کیا گیا وہ بلوچستان میں کیا گیا بلوچستان میں ایک باپ پارٹی بنائی گی رات و رات نون لگ توڑ کے بنائی گی دوزر اٹھانہ میں اس کے سینٹرٹ بھی بنائی گے اسی کا چیئرمنٹ سینٹ بھی لائی گیا ٹھیک ہے اور پھر باپ پارٹی کے ذریعے فوج نے براہ راست بلوچستان چلایا ٹھیک ہے یہ نہیں کہ بلواستہ طور پر یہ وہ باپ وز نو بڑی لائک وہ پروپر فوج نے بلوچستان خیر ہمیشہ سے چلا رہی ہے فوج بلوچستان لیکن اس طرح تو فوج نے بہت ہی کھلم کھلا بلوچستان چلایا اور ظاہری بات ہے بلوچستان لکریٹیو سوپہ ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ بلوچستان لکریٹیو نہیں ہے تو جنرل آسیم سلیم باجوا کے اساسے جا کے دیکھنے کے کتنے کے ہیں وہ کور کمانڈر کوئٹہ رہے ہیں پورا بلوچستان ان کے انڈر تھا تو بلوچستان میں موڈل کیا تھا بلوچستان میں موڈل یہ تھا کہ باپ پارٹی کی حکومت تھی اور باٹی پارٹیاں اپوزیشن میں تھی لیکن جو اپوزیشن میں بھی تھے وہ بھی ایسارٹ اف حکومت کا حصہ ہی تھے آپ ایک دفعہ بتائیے بلوچستان میں اپوزیشن نے بلوچستان اسمبلی میں ریزسٹ کیا ہوا حکومت کو وہی جام کمال کو ہٹانا ہوتا تھا وہی اپوزیشن قدوس بزنجوں کے ساتھ مل جاتی تھی قدوس بزنجوں کو کورنر کرنا ہوتا تھا وہ اپوزیشن اس دھڑے کے ساتھ مل جاتی تو لائک اور بلوچستان میں جو لوگ پچھلے کچھ عرصے میں دورے کرتے رہے اور حکومت اور اپوزیشن دونوں سے انٹریکٹ کرتے رہے میری کچھ ڈپلومیٹ سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بلوچستان میں جاتے تھے جب اپوزیشن سے مل لے جاتے تھے تو ہمیں ہوتا تھا کہ اپوزیشن کوئی گلے شکوے کرے گی گورنمنٹ کے بارے میں اور کہے گی کہ بلوچستان گورنمنٹ ایسی ہے یہ لوگ ایسے کرتے ہیں ہمیں فنڈز نہیں ملتے ہمیں تنگ کرتے ہیں کیسز کرتے ہیں یہ وہ وہ کہتے ہیں ہم لوگ گھکا بھکا اور جاتے تھے کہ جب ہم اپوزیشن کے لوگوں سے ملتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ حکومت بہت اچھی چل رہی ہے ٹھیک چل رہی ہے ٹھیک اور ٹھیک کام کر رہی ہے ہمیں بھی فنڈز دے رہی ہے ہم صوبے کی ترقی کے لیے سب مل جل کے کام کر رہے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایران پریشان ہو کہا جاتے تھے کہ یہ کیسی اپوزیشن ہے ٹھیک ہے یہ اپوزیشن واقعی ہے یا یہ بھی حکومت ہی ہے تو ایک تو ڈپلومیٹ نے بھی کہا کہ ہم جب مل کے نکلے تو میں نے اپنے وہ سٹاف والے سے پوچھا کہ آپ نے کیا واقعی ہی اپوزیشن کے لوگوں سے یہ میٹنگ کوارڈنیٹ کی وی تھی اور یہ اپوزیشن کے لوگ ہی بیٹھے ہوئے تھے یا یہ ٹریری بنچیز کے یعنی کہ حکومتی بنچیز کے لوگ تھے تو اس نے کہا کہ نی نی سر یہ فلاں پارٹی کا یہ یہ ہے تو انہوں نے کہا اچھا میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو یہی ہوگا پھر تو وہ تو اس قسم کا موڈل تھا آہ بلوچستان میں تو باب پارٹی ورسیز اپوزیشن کا نا اور پھر یہ موڈل ملٹری سٹیبشمنٹ نے لگا کے دیکھا سینٹر میں ٹھیک ہے اور دب سینٹر میں انہوں نے لگایا تو وہ آپ نے دیکھ لیا انہوں نے جس کے کہنا ماہا ہے شبار شیف صاحب پرائم نیسٹر بنے تو اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض تھے ٹھیک ہے اور پھر وہ جو بھی عمران خان صاحب پارلیمنٹ سے باہر تھے ریزائن کر گئے جس میں غلطی عمران خان صاحب کی اپنی ہے یہ ان کا کرمنل ایکٹ تھا کہ قومی اسمبلی جو عوام کے ویل کی نمائندہ ہے اور جس کو اصل میں سپریم ہونا چاہیے وہ اس کو ابینڈن کر کے خالی کر کے گھر چلے گئے جا کے سپریم کورٹ سے اپنے جسے کہتا ہے نا ٹارگیٹس حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے اور پھر اینڈ میں سپریم کورٹ میں بھی بندیال صاحب ان کو ٹکانہ دے سکے تو بہرحال جسے کہتے ہیں انہوں نے وہی موڈل بلوچستان والا شبار شیف صاحب کی حکومت کی طرح لگا کے دیکھا وفاقی حکومت میں جو بلوچستان میں باپ پارٹی کا موڈل چل رہا تھا اور بڑا اچھا کامیاب رہا اس کا یہ ہوا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنی مرضی کی افیشل سیکرٹ ایکٹ میں آرمی ایکٹ میں اتنی درکنین قسم کی آرمی ایکٹ کروالی پھر وہ اپنے کاروبار جائز کروالیے ایس ای ایف سی بنوالیے ایس ای ایف سی میں اب فوج اور مزید بالہ تر پوزیشن میں کانونی طور پر بیٹھی ہوئی ہے ایک الیکٹڈ حکومت کے مقابلے میں تو یہ سب کچھ انہوں نے کروالی انہوں نے کہا گیا ہے تو بڑا مزہ آیا دیکھو ہم نے جو بلدستان میں ایک چھوٹا پائلٹ پروجیکٹ کیا تھا پھر ہم نے سولہ ماہ کے لیے اس کو وفاق میں کر کے دیکھا تو دیکھو کتنا مزہ آیا سب کچھ تو لٹری لگ گئی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ہم کو ذمہ داری سے بتا رہے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا پلان ہے جو ان کے حلقوں میں آپس میں ڈسکس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وفاق میں ایک ایسی حکومت لائی جائے جو نون لیگ کی مجارٹی گورنمنٹ ہوگی اور نون لیگ کی مجارٹی گورنمنٹ میں جس میں بلدستان میں بھی نون لیگ کی حکومت قائم ہوگی پنجاب میں بھی ہوگی کیپی میں بھی کوشش کی جائے گی کہ مولانا فضل امان صاحب کے ساتھ مل کر اور نون لیگ اور دیگر دیماتوں این پی کی ان کی ایک مخلوط حکومت وجود میں آئے ایسے میں جو اپوزیشن ہوگی ایون کے جو پیپس پارٹی سب اتحادی دوبارہ وفاقی حکومت کا حصہ ہوں گے تو اپوزیشن جو ہوگی اب آپ کہہ رہے ہوں گے اپوزیشن پھر پی ٹی آئی ہوگی نہیں نا پی ٹی آئی تو ایک موزور گھوڑا ہے نا وہ تو اب اس وقت بلکل کچلا جا رہا ہے ختم کیا جا رہا ہے تو اپوزیشن پھر سے ایک ویسی ہی دلوائی جائے گی جیسی سولہ ماہ پچھلے تھی تو اب وہ ویسی اپوزیشن کہاں سے آئے گی تو اس کے لیے آپ دیکھیں گے جو استحقام پاکستان پارٹی ہے جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے تو یہ ان کو چند ایک سیٹ نے دلوا دی جائیں گی بلکہ دے دی جائیں گی کیونکہ ان کا اپنا ووٹ بینک تو ٹکے کا نہیں ہے ٹھیک ہے اور ایون کہ یہ ان کے الیکٹیبلز کے پاس بھی اس طرح کا ووٹ بینک نہیں ہے کہ وہ سیٹ جیت سکتے ہوں تو ان کو واضح طور پر رگگنگ کر کے سیٹ دی جائیں گی اور ایک جال نیسہ وہ کر کے ان کو ان کے چند لوگوں کو ایم این نے بنا دیا جائے گا وہ قومی اسمبلی میں بطور اپوزیشن بیٹھا کریں گے اور اگر پی ٹی آئی نے چند سیٹیں جیتی بھی ہوئیں تو اس کے مقابلے میں ان کو زیادہ سیٹیں دے دکھ جائیں گی اور ان کا بنا دیا جائے گا اپوزیشن لیڈر اور وہ پھر اپوزیشن لیڈر وفاقی حکومت کو بہت ٹاف ٹائم دے گا بہت ٹاف ٹائم دیوار سے لگا کر رکھے گا جی یہ کیا جائے گا تو پھر جو بھی جس طرح کی رجہ ریاض اپوزیشن کر رہے تھے ویسی اپوزیشن وہ کریں گے اور وہ پھر بہت ٹاف ٹائم دیں گے اس وقت اور یہ سب کچھ کر کے تو حکومت چلائی جائے گی یہ سارا وہ منصوبہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا جن سارے عباسی صاحب نے سٹوڑی کیوئی تھی جسے بڑا انہوں نے دلچسپ اینگل سے کیوئی تھی ایک تو انہوں نے وزیر اطلاعات جو نگران ہے مرسول سلنگی صاحب ان کا موقف دیا ہوا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی کوئی ایسا منصوبہ زیرے گوز نہیں ہے کہ وہ پی ٹائی کو الیکشن نہیں لڑنے دے گا اور بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر نہیں ہوگا راجہ ریاض صاحب جو پچھلے دنوں اپوزیشن لیڈر تھے اور کہتے تھے کہ بلے کا نشان ہوگئی نہیں پیپر پر پی ٹائی پر پربندی لگ دے گی انہوں نے بھی کہا کہ اب پی ٹائی پر پربندی نہیں لے رہی گی ان کو الیکشن لڑنے کی رازت دی دے گی کیوں کیونکہ اب نہ پی ٹائی کے پاس پیسہ ہے نہ پی ٹائی کے پاس ووٹ بینک ہے نہ ایکسپیرنس کنڈیڈیٹس ہیں اور ایک انہوں نے انٹیلیجنس سورس جو کہ موسٹ لائکلی آئیس آئی کے ہوں گے تو ان کے بارے میں انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو میتھ ہے کہ پی ٹائی بڑا بوم کر رہی ہے یہ سب میتھ ہے ایسا کچھ بھی نہیں گراؤنڈ پہ ہم نے ساتھ چیک کر لیا گا اور پی ٹائی ختم ہو چکی ہے تو اب اگر آپ اندازنگ لگا لی جی اگر یہ سب کچھ اتنا اعتماد حاصل ہو چکا تو اس کی وجہ ہی جی ہے کہ اب وہ تمام گراؤنڈ ورک مکمل ہو چکا ہے جس میں الیکشن میں ریگنگ کرنی ہے پی ٹائی پہ مزید کریک ڈاؤن کے لی لاہور میں اور پنجاب کے دیگر چہروں میں نئی لسٹیں دی گئی ہیں پولس کو پولس ریڈز کر رہی ہے تاکہ پی ٹائی کے جو رہے سے ورکر ہیں ان کو بھی نو مئی کے نام پر اندر کیا جائے عمران خان صاحب کو مزید سزائیں دینے کی سائیفر کیس میں اور اس میں تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں بشرا بی بی کو بھی آدمیل دنوں میں جیل میں ڈالا جا سکتا ہے یہ سب کچھ تیار ہے تو یہ ایک سیکنڈ وہ پنچ مارا رہے گا پی ٹائی کو الیکشن سے کچھ ہفتوں پہلے کہ اس کی رہی سے ہی بھی وہ زمین پہ آگی رہے اور پھر الیکشن میں پارٹ فرمی کو گزا رہے گا پی ٹائی بس تتر بتر ہوئی ہوگی ادھر ادھر جان بچاتی پھر رہی ہوگی الیکشن کون لڑے گا تو جیتے گا بھی کون یہ سارا ملٹری سیبلشمنٹ کا ٹوٹل منصوبہ ہے یہ وہ کریں گے پرکال رکھی اللہ حافظ